موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيْذًا الْقَلْبِ لَنْ فَذُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا المؤتَّعونَ أَكْنَافًا الَّذِينَ يَالَفُونَ وَيُّلَفُونَ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَالَفْ وَلَا يُلَفْ وَإِنَّ أَبْغَذَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدْكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَبِ او کما قال علی السلام والتصليم محترم سامعین خطب جمع بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اور عفت ماء اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق ٹھہرے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے اور قیامت کے دن میری مجلس کا یا مجھ سے قربت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے بہتر ہے جو توازوں کا پیکر ہے جو نرم خوب ہے جو نرم مزاج ہے جو لوگوں سے بہت گھل مل کر کے محبت سے ان سے رہتا ہے اور لوگ بھی اس سے بہت گھل مل کر کے ان سے اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفْ وَلَا يُعْلَفْ اور اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس سے لوگ بدکتے ہیں اور وہ لوگوں سے بدکتا ہے جو لوگوں سے کوئی انسیت نہیں رکھتا کوئی محبت نہیں رکھتا اور لوگ بھی اسے اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے وَإِنَّا أَبْغَذَكُمْ إِلَيَّا اور تم میں سے سب سے ناپسندیدہ شخص میرے نزدیک وہ ہے اور قیامت میں مجھ سے بہت دور ہوگا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان غیبت اور چگل خوری کے ذریعے تعلقات کو خراب کرتا ہے المفرقون بین الاعبا جو دوستوں کے درمیان قرابتداروں کے درمیان ایک دوسرے کے چاہنے والوں کے درمیان وہ تفریق کا سبب بنتا ہے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے وَالْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَائِ الْعَانَدْ اور جو بڑی لوگ ہیں جو صحیح سالم لوگ ہیں جو اس زمین کے صالح کردار کے حامل لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے لئے کوئی تکلیف کا سبب پیدا کرے ان کے لئے مصیبت لائے کوئی ان پر ایسا الزام لگائے کچھ ایسے ان پر فبطی کسے کہ وہ اس سے وہ تکلیف میں مطلع ہوں برادرانِ عزیز یہ حدیث حضرتِ ابو غریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ ہے کہ قیامت کے دن میری مجلس میں یا میری شفاعت کا یا میرے قرب کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو حسنِ اخلاق میں اور عالی اخلاق کا حامل ہوگا لیکن جو دور ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نپسندیدہ شخص قرار دیا ہے حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَبْغَزَكُمْ اِلَيَّ وَعَبَدُكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَثْرْثَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمَتَفَيْحِقُونَ قالوا یا رسول اللہ قَدْ عَلِمْنَا اَثْرْثَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ فَمَالْمَتَفَيْحِقُونَ قَالَ الْمَتْكَبِّرُونَ حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سب سے مبغوظ شخص سب سے ناپسندیدہ شخص اور قیامت کے دین ہماری مجلس سے سب سے دور شخص وہ ہوگا جو سغثار ہے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہے جو جس مجلس میں بیٹھتا ہے تو کسی دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اسی کی بات سنی جائے اگر کوئی دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ بات کو کاٹ کر کے اپنی بات کو اوپر رکھنا چاہتا ہے وَلْمُتَشَدِّقُونَ اور وہ شخص جو گفتگوں میں جو اپنے انداز میں تکلف کا شکار ہوتا ہے ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جو سامنے والے کو مرعوب کرے جو سامنے والی کی سمجھ میں نہ آئے وہ اسطلاحات کی ڈکشنری اور لغات لے کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری لسٹ میں ہماری فیرست میں پسندیدہ شخص نہیں ہے ایک تیسرا شخص جس کو پہابہ نے کہا کہ سرسارون اور متشدقون تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ متفہقون کو ہنہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے روئے میں جس کے چال ڈھال میں جس کے چلت فرت میں تکبر اور کبریائی اور اس طرح کے عامال پائے جائیں جو متکبر ہو گھمنڈی ہو تو ایسے شخص کو ہماری مجلس کا وہ مستحق نہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کا وہ مستحق نہیں ہمارے قرب کا مستحق نہیں اور وہ ہمارے محبت کی نشت سے بھی خارج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ عبارت ہے اسی حسن اخلاق سے غزوِ احد کے موقع پہ لشکرِ اسلام کو شکست ہوئی ایک دستے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے کفار کا لشکر آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ٹوٹ پڑا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا صحابے اکرام میں بہت سارے لوگ تھے وہ سب ساکت تھے اسی میں ایک صحابی تھے انسار میں سے قبیلِ خزرج میں سے ابو دو جانا انہوں نے کہا کہ اس تلوار کا کیا حق ہے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تم یا کوئی شخص اس کے ساتھ جنگ کرے خوب جوہ مردی اور بہادری سے لڑے اور یا تو وہ غلبہ پائے یا اسی راستے میں شہید ہو جائے حضرتِ ابو دو جانا نے اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور بہت ہی خاص انداز میں چلتے ہوئے گئے کہ یہ اس تلوار کا مستحق میں ہوں جب وہ موقع آیا اور خالد بن ولید کی سربراہی میں جنگ کا پاسہ پلٹ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کی بارش ہونے لگی اور حضرتِ ابو طلحہ نے اپنے دست کو اپنے بازو کو آگے کر دیا اور مستقل اس پر تیریں گرتی رہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان تیروں کی تعدا ستر سے اسی تھی اور بعد میں وہ پورا بازو حضرتِ ابو طلحہ کا شل ہو گیا مفلوج ہو گیا زندگی بر کام نہیں آیا حضرتِ ابو دجانہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جھک گئے اور دشمن کی تیروں کو اپنی پیٹھ پر روکنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر کے آپ کا بچاؤ کرنے لگے تمام تیر انہی کی پیٹھ پر گرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے دائیں طرف تو جبریل ہیں بائیں طرف تلاہاں ہیں اور ہمارے سامنے جو ہمارا دفاع کر رہے ہیں وہ ابو دجانہ ہیں ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے بدعا کریں آپ ان لوگوں کے لئے ایسی بدعا کریں کہ یہی پہ نیست و نابود ہو جائیں یہ شکست فیاس سے دو چار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مہدی قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں تم انہیں ہدایت سے سر فراز فرما انہیں حقیقت کا شعور نہیں ہے انہیں حق سے واقعیت نہیں ہے ان کے پاس دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو یہ اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں تو دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کیا تھا برادرانِ عزیز یہ نرمی یہ توازو یہ جھکاؤ یہ دوسروں کے ساتھ نرم مزازی اور نرم خوی سے پیش آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال اور افعال سے واضح ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی مسلم کی عدیث ہے یہ نرمی یہ نرم خوی یہ نرم مزازی یہ توازو یہ جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز میں نہیں پائی جاتی اس کو عیب دار اور بسورت بنا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نرمی کے بارے میں بتایا اگر کسی شخص کے اندر یہ نرم خوی نرم مزازی یہ توازو اور نہیں پائی جاتا تو سمجھئے کہ اس سے تمام طرح کے خیر اور بھلائی چھیلنی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اسلامی تعلیمات کی شرح کرتے ہوئے اور اس کو واضح انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا بشرو ولا تنفیرو اے لوگوں لوگوں کو خوشکبریاں دو ان کو اپنے آپ سے متنفیر نہ کرو تم ان کو قریب کرنے کا وسیلہ بنو اپنے سے دور کرنے کا وسیلہ مت بنو ویسیرو ولا توسیرو اور نرمی پیدا کرو تنگ دستی تنگ حالی اور سخت مزاجی کے تم حامل نہ بنو برادران عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پاتے ہیں کہ چاہے وہ آپ کی گھرے لو زندگی ہو چاہے وہ اصحاب کے ساتھ آپ کی زندگی ہو اپنی قوم انصار اور مہاجرین کے ساتھ کی زندگی ہو معاندین اور مخالفین کے ساتھ زندگی ہو یا اس سے انسانوں سے آگے بڑھ کر کے چوپائیں اور جانوروں کے ساتھ آپ کا رویہ یا معاملہ ہو ہر جگہ آپ نے اسی رویہ کی تعریف کی ہے اور اسی پر اُبھارہ ہے حضرت صفیہ بنت حی یہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بعض امہات المومنین یہ حج پر گئیں میں بھی ان میں شامل تھی ہمارے اونٹ کی نکیل پکڑنے والے جو صحابی تھے انہوں نے اچانک ہمارے اونٹ کی رفتار تیز کر دی اور اس کے نتیجے میں ہماری اونٹ جو بہت مضبوط تھی بہت طاقتور تھی وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور کافلہ تھوڑا سا دور بڑھ گیا میں وہی پہ اسی حوضج میں بیٹھ کر رونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ کر کے میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا خودی خان سے جو اونٹ لے کر کے جا رہا تھا تم آپ دینوں کو لے کر کے چل رہے ہو ذرا احتیاس سے لے کر کے کہ میں روتی جا رہی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میرے آسوں کو پہنچ رہے تھے وہ جتنا آسوں پہنچ تھے اور آسوں نکل رہے تھے میری آنکھوں سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ حکم دیا کہ قافلہ اب آگے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر سے ہم امہات المومنین کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی کو بٹھا رہے ہیں اپنی چادر کو بٹھا رہے ہیں اوٹنی کے پاس اور اس کے بعد دو زانو اس پر جو جھک جا رہے ہیں اور پہ سوار ہو جاؤ حضرت صفیہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچ پر اور پھر آپ کے گردن پر سوار ہو کر اوٹنی پہ سوار ہوتی ہیں اس موقع پہ بھی نبی کریم نے فرمایا رفقا بالقواریل ان آپ گینوں کیا خیال رکھو برادران عزیز یہ امہات المومنین ہی نہیں عام انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ یہی نرمی کا تھا اس واقعے کو ہم لوگوں نے بار بار سنا ہے مسجد نبی میں وہ مسجد نبی جس میں اس پوری مدینے کی ریاست کی دار السلطنت تھی اس میں نمازیں بھی ہوتی تھی فیصلے بھی ہوتے تھے اس میں تذکیہ اور تربیت کے قیم بھی لگتے تھے اس میں لوگوں کی تیاری بھی کرائی جاتی تھی قرآن کے ہلکے بھی ہوتے تھے اس میں ایک بدو آ کر مسجد کے کونے میں پیش آپ کرنے لگتا ہے دوسرے صحابہ اس کو جھڑکنے کے لئے اس کو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے جب وہ مسجد میں پیش آپ کر کے فارغ ہوتا ہے بلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے کہتے ہیں یہ مساجد اس طرح کے کام کے لئے نہیں ہیں یہ مساجد نماز کے لئے صلات و تصوی کے لئے تحلیل کے لئے ذکر و اذکار کے لئے ہیں اس سے اوائد کرو اس سے بچو بچنے کی کوشش کرو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو آپ کے مخالفین اور معاندین دشمنوں سے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کا یہ پہلو اُبھر کر کے آتا ہے حضرت یعنی لام کو اس نے ختم کر دیا سلامتی کی جگہ موت کی دوا دی اور کہا کہ حضرت آئشہ نے فورا جواب دیا اللہ کی جانب سے تم پر موت واقع ہو اور اللہ کی لانتے میں تم پر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئشہ کو بلایا اور کہا محلن یا آئش آئی آئشہ تھوڑا دھیر اللہ رب العزت کو رفت نرمی ہر جگہ پسند ہے حضرت آئشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح کی دعا دی ہے کہا سنا میں نے بھی سنا اور میں نے جواب بھی دیا میں نے بھی کہا تھا وَعَلَيْكُمْ کہ جیسا تمہاری دعا ہے اسی طرح کا تمہارے لئے جواب ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات و دن اسلامی ریاست کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کرام کے خلاف امہات المومنین کے خلاف ہر ایک کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں رچی اور اس کو عملی جامعہ پینانے کی کوشش کی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے کو چوپائیوں کے تعلق سے بھی دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے ایک اوٹنی کے ساتھ آئے اور کہا کہ چلو ہم لوگ مدینے سے باہر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو مدینے کی بستی ہے اس سے کچھ باہر تو اس کے لئے اوٹنی لے کر آئے تھی وہ اوٹنی نہیں نہیں تھی جب اس کو بٹھایا تو وہ اوٹنی بدھگ گئی حضرت عائشہ نے اس موقع پہ بھی اس اوٹنی کے تعلق سے سخصست کہا حضرت عائشہ کے اس رویے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جملے کو دھورایا محلن یا عائشہ عائشہ تھوڑا دھیرے اللہ رب العزت کو ہر چیز میں نرمی پسند ہے نرم خوئی پسند ہے نرم میزاج پسند ہے تو تم اسی رویے کو اپنانے کے کوشش کرو برادران عزیز یہ صرف ہمارے نبی اور آپ کی زوجات ان کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ رویہ اس سے پہلے کہ انبیاء کے لئے جو ہماری لئے پیش کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ اسی رویہ کو پیش کیا گیا ہے فیرون کو ہم میں سے کون نہیں جانتا یہ وہی فیرون جس نے انا رب اکم العالی کا نعرہ دیا تھا جس نے بنی اسرائیل کے قتل کا فتوہ دیا تھا کہ اس کے نوجوان لڑکوں کو ایک کو بھی نہ بچنے دیا جائے اور جس نے بنی اسرائیل کو غلام کر لیا تھا ہر جگہ فتنہ و فساد کا سبب بنا تھا لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو بھیجنا کیا نصیحت کی اِذہبا الى فرعون اِنَّهُ تَغَا تم لوگ فرعون کے خاص جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْهِنَا اس سے بہت نرم انداز میں گفتگو کرو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَوْ يَخْشَا ہو سکتا ہے وہ کچھ دیرے کچھ خوف کھائے کچھ یاد دیانی ہو اور واپس آئے دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کون سے دائی ہیں حضرت حارون علیہ السلام اس طرح کے دائی ہیں اور ان کے مقابلے میں دعوت کس کو پیش کی جانی ہے لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پہ بھی کہا انہیں قول لئین سے نرم بات سے نرم انداز سے نرم رویہ سے اس کے سامنے دعوت پیش کرو ہمارے پاس ہمارے سامنے بھی بہت سارے مقاطب ہیں وہ مقاطب تو فیرون جیسے تو نہیں ہے نا اور نہ ہی ہم حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی جگہ اور ان کے منصب پہ ہیں تو ہم تو اس لئین قول کے لئین گفتگو کے لئین عمل کے نرم گفتگو کے زیادہ مستحق ہیں کہ اپنے مقاطب اور اپنے مدوں کے ساتھ پیش آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی خاندان کو دعوت دی تو اس موقع پہ باپ نے جھڑک کر کے کیا کہا تھا اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیں گے تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ان کا اسلوب کیا تھا سلام علی تم پر سلامتی ہو ساستغفر لکہ ربی میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا انہو کانا بی حفیہ وہ مجھے بہت محبوب ہے وہ مجھے بہت پسند برادران عزیز یہ انبیاء کا بھی رویہ ہے تو اس رویہ کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے حضرت ابو حریرہ سے روی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں مال سے ہم لوگوں کے دلوں کو گداز نہیں کر سکتے لوگوں کو اپنے گریفت میں اپنے قبضے میں اپنے قریب تم اپنے مال سے نہیں کر سکتے لیکن تمہارے چہرے کی خوشی خوش اخلاق سے ملنا اور حسن اخلاق سے ملنا یہ لوگوں کو تمہارے دامن ملا کر گرا دے گا تو یہ اس رویہ کو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے معاشرے میں اپنے محلے میں ہر جگہ اس رویہ کو اپنانی کی کوشش کرنی چاہیے برادران عزیز میں نے خطبے کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت بھی کی تھی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کیا احسان یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے کہ تم اپنے اصحاب کے لئے اپنے آس پاس والوں کے لئے بہت نرم خو آکے ہوئے ہو نرم مزاج آکے ہوئے ہو اگر آپ سخت مزاج ہوتے ترشرو ہوتے تو یہ لوگ جو چھک جاتے یہ نرمی یہ ہماری شخصیت کا ہماری زندگی کا یہ جزوے لا انفق ہونا چاہیے یہ ہمارا ایک حصہ ہونا چاہیے یہ ہماری شناخت ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تمہارا اسلوب اس سمالی زندگی میں یہ ہونا چاہیے ماف کرنے کا درگزر کرنے کا چھوڑ دینے کا اور اس کے بعد صرف ماف نہیں بلکہ ان کے حق میں استغفار کرنے کا دعا کرنے کا ہمارے بھی تعلقات میں موچ نیچ آتا رہتا ہے سختی گرمی کے موسم سے گزرتے رہتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے وہ عیفہ کا ہونا چاہیے معافی کا ہونا چاہیے درگزر کا ہونا چاہیے اور یہی پہ نہیں بلکہ آگے بڑھ کر کے استغفار کا اس کے حق میں خیر غاہی کا اللہ رب العزت سے اس کے لئے مغفرت طلب کرنے کا اور اس کے بعد تعلقات کی جو تیسری کڑی ہے ان کو اپنی مشاورت میں اپنی مجلس میں اپنے قرب میں بھی ایسا نہیں کہ کسی سے کچھ مسئلہ ہو گیا کوئی تکلیف پہنچی کچھ کھٹ پٹ ہوئی تو اس سے رشتے ناتے ختم ہو گئے پھر اس مجلس کا بھی حصہ نہیں بلکہ اس سے مشاورت بھی ہو رہی ہے اس کو احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے اسی مجلس کا جز ہے اسی مجلس کا حصہ ہے برادران عزیز میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ریف لینک نرمی نرم مزاجی اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس صفت کو ہمارے زندگیوں کا حصہ بنا دے اس کے مطابق ہمیں اپنے تعلقات کو صدارنے کی توفیق فرمائے